اور سب سے بڑی بات ہے کہ چین کا یہ کنیکشن سامنے آنے کے بعد یہ دائرہ اتنا ہی نہیں ہے اس طرح کہ انگینا ٹیپ ہے جن کو پرموٹ بھی کیا جا رہا ہے لوگوں کے دماغ میں ڈالا بھی جا رہا ہے اور لوگ کھیل بھی رہے ہیں اور پیسے لٹا بھی رہے ہیں لیکن چار سو کروڑ روپے یہاں سے بھیجے گئے چین اور کاروائی کیسے ہوئی خلاصہ کیسے ہوا ایڈی کیسے اب اس کی تہہ تک جا رہی ہے رپورٹ کے ذریعے آپ کو بتا دیتے ہیں ساوڈھان گیم کے جال میں پھس رہا انسان گیمنگ ایپ بنا ہتھیار بھارت سے چار سو کروڑ پار ایڈی کی کاروائی چین کی سازش سامنے آئی گیمنگ ایپ والی سازش بے نکاب ہو چکی ہے سامنے آیا ہے کہ چین بھارتی ارثی ویوستہ کو کمزور کرنے کی سازش رچ رہا تھا لیکن ایڈی نے چین کی سازش کا پردہ فاش کر دیا چینی آن لائن گیمنگ اپلیکیشن فیون سے جڑے چار چینی ناغرکوں کے کرپٹو اکاونٹ فریز کر دیے گئے لیکن سب سے بڑی چوکانے والی بات تو یہ سامنے آئی ہے کہ اب تک انہی گیمنگ ایپ کے ذریعے چار سو کروڑ بھارت سے چین پہت چکے ہیں دراصل کچھ دن پہلے ایڈی نے گیمنگ اپ کے خلاف دیش کے کئی راجیوں میں چھاپے ماری کی تھی اسی کے بعد یہ خلاصہ ہوا کہ اب تک چار سو کروڑ روپے چین پہت چکے ہیں بعد میں ایڈی نے فیون اپ آدھارت آن لائن سٹے بازی اور گیمنگ دھوکہ دھڑی کے معاملے میں چار لوگوں کو گرفتار کیا تھا جانچ میں یہ بھی سامنے آیا کہ چینی ناغرک بھارتی ناغرکوں کی مدد سے یہ ایپ چلا رہی ہے آن لائن گیمر سے آئے پیسو کو کئی لوگوں کی اکاؤنٹ میں جمع کر آئے گیا جس کے بدلے ایپ کا مالک ان لوگوں کو کمیشن دیتا تھا بینک اکاؤنٹ میں آئے پیسو کو کرپٹو کرنسی میں بدلا جاتا تھا کرپٹو کرنسی کو بزنس پر چینی ناغرکوں کی وائلٹ میں جمع کر آ دیا جاتا تھا اتنا ہی نہیں یہ بھی سامنے آیا کہ بیہار کے ایک انجینئر چیتن پرکاش نے ان پیسو کو کرپٹو کرنسی میں بدلنے کے لیے پوری سا کیارون ساہو اور آلوک ساہو کی مدد لی اور منی لانڈرنگ کے اس پورے کھیل کو انجام دیا بیورو رپورٹ ریپابلک بھارت تو یہ جو گیمنگ کا جال ہے یہ بہت بڑا ہے اور ہر طرف فیالا ہوا ہمارے سہیوگی جتن بتا رہے ہیں کہ کیسے ایک ایک جانکاری نکل کر سامنے آئے ان کی رپورٹ دیکھئے چائنیز گیمنگ ایفیوین پر ایڈی کی بڑی کاروائی ہوئی ہے ایڈی نے تین چینی ناغریکوں کے کرپٹو کرنسی ایکاؤنٹ کو فریز کیا ہے اور اس ایکاؤنٹ میں تقریباً پچیس کروڑ روپے بتایا جا رہا ہے دراصل مائی دوزار تئیس میں ایڈی نے اس پورے معاملے میں جو ایف آئی آر ہے وہ درج کی تھی جس کی جاج جو ہے وہ کی گئے اور اس جاج کے دوران ایڈی نے چار لوگوں کو گرفتار کیا تھا جب ان چاروں سے پوچھ ساج کی گئی تو پتہ لگا ہے کہ کیسے بھارت میں فیون ایپ کے ذریعے کسٹمر سے جو پیسے لیے گئے تھے اس کو چین جو ہے وہ بھیجا گیا اور کرپٹو کرنسی میں ان پیسوں کو بدل دیا گیا یہ گھوٹالا تقریباً چار سو کروڑ کا بتایا جا رہا ہے ایڈی نے اس پورے معاملے میں جاج کرتے ہوئے تین کرپٹو کرنسی ایکاؤنٹ کو فریز کیا ہے یہ تینوں ایکاؤنٹ چائنیز ناغریک کے ہیں حالانکہ ایڈی کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں اور جو جاج ہے وہ بھی کی جا رہی ہے ایڈی کی کالکتہ یونٹ اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور جن چار لوگوں کی گرفتاری جو ہے وہ کی گئی ہے اسی کے ادھار پر ایڈی آنے والے دنوں میں کچھ اور ایکاؤنٹ کو بھی فریز کرتے ہوئی نظر آئے گی تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ چین سے یہ کانیکشن سامنے آیا اس پر ایڈی کاروائی کر رہے ہیں لیکن اب اگلے آدھے گھنٹے تک کہیں مجھ جائے گا کیونکہ اب آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیسے اس سے بچنا ہے کیسے اس سے پہچاننا ہے اور کتنا بڑا مارکیٹ جب میں کہہ رہی ہوں کہ دائرہ بڑھ رہا ہے تو کتنا بڑا اس کا مارکیٹ بن گیا ہے بھارت میں چلیے سب سے پہلے یہی بتا دیتے ہیں آپ کو کیونکہ آپ کے بھی بچے گیمز کھیلتے ہوں گے مجھے لگتا ہے اور آپ کے لئے انفرمیشن بہت ضروری ہے بھارت میں دیکھئے آن لائن گیمنگ کا آکڑا کتنی تیزی سے بڑا ہے سب سے پہلے 2017 میں دیکھئے آپ 4900 کروڑ یعنی قریب 5000 کروڑ کا سمجھ دیجئے کہ یہ پورا گیمنگ اپلیکیشن کا مارکیٹ تھا لیکن سال در سال بڑھوتری دیکھئے 2018 میں 4600 کروڑ کا ہوا حالانکہ کم ہوا 2019 میں بڑھا 6500 کروڑ کا یہ مارکیٹ بن گیا 2020 میں اور بڑھوتری ہوئی 7900 کروڑ کا یہ مارکیٹ بن گیا 2021 میں 10100 کروڑ کا اور 2022 میں 13500 کروڑ کا اور 2023 پچھلے سال کا آکڑا دے رہے آپ کو 16700 کروڑ یعنی قریب 17000 کروڑ کا یہ مارکیٹ ہے اور یہ پیسوں کا ہیر فیر ہے جو سارا کھیل چڑتا ہے لت لگا دی جاتی ہے لیکن سمجھ یہ جب ہم نے آپ کو بتائے کہ مارکیٹ بڑھ رہا ہے کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے آکڑوں کے ذریعے ہم نے آپ کو جانکاری دے دی لیکن کیسے یہ سارا کاروبار چل رہا ہے یہ کھیل چل کیسے رہا ہے بھارت میں یہ سب کچھ ہو کیسے رہا ہے چلی آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک طریقہ ہے یہ آپ کو ایک طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں گیمنگ آپ کمپنیز موبائل پر SMS بھیجتے ہیں پہلے نورمل ٹیکسٹ میسے جاتا ہے SMS میں گیم ڈاؤنڈوڈ کرنے کا لنک ہوتا ہے آپ کے پاس بھی ہو سکتا آیا ہو ایسا میسج گیم ڈاؤنڈوڈ کرنے کے بعد پورا کھیل شروع ہو جاتا ہے پہلے میسج بھیج کے آپ کو یہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ گیم ڈاؤنڈوڈ کر لیجے اور اس کے بعد شروعات میں ایک دو بار پیسے جیتتا ہے پہلے پیسے لگاتا ہے کچھ پیسے لگائے جیتتا گیا تو اسے امید بڑھتی ہے کمپنی کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ جب دیرے دیرے بیسا بڑھتا ہے تو یوزر کو لگتا ہے اس میں تو بیسا بڑھ رہا ہے اور کھیلنا چاہیے اور کھیلنا چاہیے جیسے جوا ہوتا ہے ویسی ہی لت ہے اور لت لگتی جاتی ہے شروعاتی جیت کے بعد یوزر بڑی رقم لگانے لگتا ہے کیونکہ شروعات میں اس کو لگتا ہے کہ سو روپے لگائے دو سو روپے ہو گئے دو سو لگائے تین سو ہو گئے اب ہزار لاکھ یہاں تک کی بات چلی جاتی ہے بڑی رقم لگانے لگتا ہے یوزر اور اس کے بعد جب بڑی رقم لگاتے ہیں تو وہ جیتتے نہیں ہیں وہ ہار جاتے ہیں اور ایسے ہی کر کر کے اپنا سب کچھ ہار جاتے ہیں لیکن لیکن گیمنگ اپ پر ایکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ سوال بنا ہوا ہے تو آپ کو بتائیں ایکشن کیوں نہیں لے پاتے ہیں کیوں یہ باتیں زاہر نہیں کر پاتے ہیں جانکاری آپ کو دے دیتے ہیں دراصل گیمنگ اپ کو لے کر جو لوگ جو یوز کرتے ہیں ان کو سب سے پہلے تو دیکھئے بدنامی کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ بتائیں گے کہ اس طرح سے وہ یوز کر رہے ہیں اس وجہ سے یوزر چپ رہتا ہے وہ بتاتا ہی نہیں ہے کسی سے شکایت نہیں کرتا کسی کو اپنوں کو بھی نہیں بتاتا ہے وہیں ڈھگی کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتے ہیں ان کو لگتا ہے انہیں ڈھگ لیا گیا ہے ان کی عزت کم ہو جائے گی اس طرح کا گیم کھیل رہے ہیں پیسوں کا نقصان ہو چکا ہے وہ کسی سے بتائیں گے کوئی کیا سوچے گا کیا سوچے گا اس میں ہی اسی فیر میں خسے رہ جاتے ہیں تیسری بڑی وجہ کیا ہے کہ پولس سے شکایت ہی نہیں کرتے انہی سب وجہوں سے ان کو لگتا کہ سب کے سامنے جگزاہر ہو جائے گی یہ بات کہ انہوں نے گیمنگ میں اتنے پیسے گوا دیئے ہیں اس لیے وہ بچتے ہیں اور پولس کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں چلی یہ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پولس سے شکایت نہیں کرتے لیکن سوچے کیا ہو اگر پولس ہی اس پورے کھیل میں فس جائے ایسا ہوا ہے جی ہاں ویسا ہی معاملہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں پولس والا اس کھیل میں فس گیا اور اس کے بعد آخری وکلپ اس نے یہ تک سوچ لیا کہ وہ جان دے دے گا لیکن اس نے کوشش کی زرہ سوچئے آم تو آم اب تو ایک پولس کرمی بھی آن لائن گیمنگ کے مکڑ جال میں ایسا فسا کہ لون اور لوگوں سے روپے ادھار لے کر گیمنگ ایپ میں گوا دی سب کچھ حالنے کے بعد جب کوئی راستہ نہیں بچا تو آت بھتیا کرنے کی سوچی لیکن اب اپنا ویڈیو بنا کر ایس پی سے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں آن لائن گیمنگ میں تو کچھ سارا پیسہ آر گیا سر پیشے خبری اللہ اور جس کے سر میری مانسی رسط کو بہتی خراب ہوگئے میں کچھ سمجھ نہیں آیا سر میں کیا کروں سر میں نے آت مکڑ کر رہتی میں روپریاس کیا ہے سر اور بس میری آتی امید شراب ہیں اگر سر میں آپ سے نویزن کرتا ہوں اگر سر آپ پڑھتے کمچاری سے پان 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 پڑھتے کا شہی ہوں سر بلا دیں گے تو سر شاید میں آپ مکڑی آنا در ہوں سر اور اگر سر آپ نے یہی مدر نہیں سر تو آپ مکڑی کر لے گا سر سنلیاب یہی ہوتا ہے جب آن لائن گیمنگ نشہ بن کر انسان پر ہاوی ہو جاتا ہے اور یہ نشہ اب ہمارے دیش میں جڑے جمع چکا ہے حالا کی سور پرکاش کا یہ ویڈیو سامنے آنے کے بار اب پولیس اس ماملے میں جانج کرنے والی ہے آن لائن گیمنگ میں دس سے پندو لاک روپے ہار گیا ہے تتھا آت مات کر لینے کی بات کہ رہا ہے جانج ہوگی تو اس کے بات کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا لیکن تب تک کوئی اگلا سور پرکاش آ جائے گا تو اس آن لائن گیمنگ کے جال کو توڑنا ہوگا خود بھی سابدھان رہیے اور اپنے بچوں پریوار والوں کو بھی رکھئے کیونکہ سابدھانی ہی بچاؤ ہے بیورو رپورٹ رپبلک بھارت